سبسکرائب کیجئے گا تعویزات و عملیات چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آنے والے ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اسلام علیکم دوستو آج میں ایک اور عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو بہت سارے لوگ مجھے میسج کر رہے تھے بہت سارے لوگ مجھے کومنٹ کر رہے تھے کہ آپ ہمیں تسخیر پری کا آسان سا عمل بتا دیں جو ہم پری کو تسخیر کر سکیں اور ایک دن کا عمل ہو تو آج کا عمل آسان بھی ہے اور ایک دن کا عمل ہے اس میں مزے کی بات یہ اس عمل کو ہر عام و خاص کر سکتا ہے جس نے پہلے کوئی عمل نہ کیا ہو تو جو بھی بندہ اس عمل کو کرے گا انشاءاللہ اس کو کامیہ بھی مل جائے گی تو اس پری کا نام جو ہے نام ملکہ نیسا اور یہ زوش قبیلے کی ملکہ ہے اور زوش قبیلے کی جتنے بھی پریہ ہیں وہ سب کے سب اس کے ماتحت ہیں یعنی سب کے سب اس کے اندر کام کرتی ہیں اور سب کے سب یہ ملکہ نیسا کی حکم مانتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پریج سے جو انا آپ ہر طرح کے کام لے سکتے ہیں اس پریج سے آپ جو انا اپنی خواہشات پورے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے روحانی خواہشات پورے کر سکتے ہیں جسمانی خواہشات پورے کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں ایسا عمل دے دیں جو پری کو ہم تذکیر کر سکیں جو ہمیں مال و دولت دے دے تو اس پری سے آپ مال و دولت بھی حاصل کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہاں پر میں کہنا چاہوں گا بہت سارے ایسے مرد حضرات ہوتے ہیں جو شادی شدہ ہیں تو وہ اس سے جسمانی خواہشات نہ رکھیں یہ آپ کی جسمانی خواہشات پوری تو کرے گی لیکن اس کے بعد آپ پر نقصان بھی ہو سکتا ہے صرف شادی شدہ مرد اس سے باقی سارے کام لے سکتے ہیں لیکن جسمانی تعلقات اس سے نہ رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا اور دوسری بات یہ کہ اس عمل کی اجازت صرف اور صرف ان لوگوں کو دی جائے گی جو میرے ویڈیو کو لائک کرے گا اور میرا سبسکرائبر ہوگا جس نے بھی میرا چینل سبسکرائب کیا ہے تو وہ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں تو دوستو چلتے ہیں اپنے عمل کی جانب اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھائیوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیں اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا دوستو کہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا جو بھی میں عمل اپلوڈ کر دوں گا تو اس کا نوٹفیکشن آپ بھائیوں کو ملتا رہے گا تو دوستو عمل کی ترقیب کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے آپ نے نو چندی جمعرات کو روزہ رکھنا ہے ٹھیک ہے یعنی چاند کی تین تاریخ کے بعد جو جمعرات آتا ہے اسی دن آپ نے روزہ رکھنا ہے روزے میں آپ جو ہے نا افتاری کی ٹائم کچھ بھی کھا سکتے ہیں اور سہری کے ٹائم کچھ بھی کھا سکتے ہیں اس میں کوئی جلالی جمالی پرہیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کے علاوہ اس عمل میں حسار کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس عمل میں ڈر خوف بھی کوئی نہیں ہوگا اور اس عمل میں باطنی آنک کھولنے کی بھی کوئی ضرور نہیں ہے اگر آپ کی باطنیاں کھلی ہے تو بھی ٹھیک ہے اگر کھلی نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے تو دوستو جب آپ نے نوچندی جمعیرات کو روزہ رکھا تو اسی طرح آپ نے سات دن روزہ رکھنا ہے ٹھیک ہے روزہ رکھیں اپنی نمازیں پڑھیں کسی کو نقصان نہ دیں اور جب آخری روزہ آپ کا ہوگا بدھ والے دن ٹھیک ہے جب بدھ والے دن آپ روزہ افطار کریں گے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے اب عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو شروع کرنا ہے ٹھیک ہے اس عمل کا شرط یہی ہے کہ پہلے آپ نے سات دن روزہ رکھنا ضروری ہے اس کے بعد جب یہ عمل کریں گے تو ملکہ نصح حاضر ہو جاتی ہے اب عمل کی ترقیب کچھ یوں ہے کہ آپ بھائیوں نے ایسی جگہ کا ایسی جگہ کو یہ منتخب کر لیں جہاں پر آپ اکیلے تنہا بیٹھ کر عمل کر سکیں یعنی آپ کے آس پاس کوئی نہ ہو اور کوئی آپ کو نہ دیکھے تو آپ بہتر یہ ہے کہ کوئی خالی کمرہ آپ جو اینا اپنے لئے منتخب کریں وہاں پہ آپ نے بیٹھ کر عمل کرنا ہے عمل کرنے کے لئے آپ کو جو اینا اچھی سی خوشبو لگانی ضروری ہے اور ساتھ میں دو تین اگربتی جلا کے وہاں پہ رکھیں اور عمل شروع کر لینا اب اس عمل میں جو اینا مرد بھی کر سکتے ہیں عورتیں بھی کر سکتے ہیں مسلم غیر مسلم جو بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے تو عمل جو اینا آپ نے نماز عشاء کی بات شروع کرنی ہے اور مو جو ہوگا آپ کا مغرب کی طرف یعنی جس طرف ہم مسلمان جو اینا کڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں تو اس طرف مو کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے اور یہ جو ایک عظیمت ہے میں پڑھ کر سناتا ہوں آپ لوگوں نے اسی عظیمت کو پڑھنا ہے تو عظیمت یہ ہے دوستو میں ایک بار پھر پڑھ کر سناتا ہوں دوستو ازمتو علیکم یاوائن نائن زوشن اہدری بحق کیا باقی ٹھیک ہے آپ نے اسی عظیمت کو سات ہزار آٹھ سو ترپن سیون ایٹ پائیو تری بار آپ نے اسی عظیمت کو پڑھنا ہے پڑھتے وقت کسی بھی ٹائم یہ حاضر ہو جاتی ہے اب فرض کریں آپ نے ایک ہزار تک اس عظیمت کو پڑھ لیا اب ملکہ نیسہ حاضر ہو گئی ہے تو وہ سب سے پہلے آپ سے یہی سوال کرے گی کہ بھئی آپ نے مجھے بلایا کیوں ہے تو آپ نے کہنا ہی کہ میں نے اپنی دنیاوی کاموں کی مدد کے لیے آپ کو بلایا ہے آپ میری دنیاوی کاموں میں جوہنا میرا ہیلپ کریں میری مدد کریں تو یہ کہے گی ٹھیک ہے اس کا کوئی اپنا ایک شرط ہوگی ٹھیک ہے وہ اپنی شرط آپ کے سامنے رکھے گی آپ نے اسی شرط کو جوہنا قبول کرنا ہے وہ شرط آپ نے ہر صورت میں ماننی ہوگی چاہے اس کی جو بھی شرط ہوگی تو اس کے بعد پھر یہ آپ کی تسخیر میں آ جاتی ہے تو آپ اس سے ہر کام لے سکتے ہیں لیکن یہ حاضر ضرور ہوگی ٹھیک ہے آپ نے عظیمت بلکل صحیح پڑھنی ہے اور تعداد جو میں بتا چکا ہوں یہ آپ نے بلکل صحیح پڑھنی ہے اس کے بعد وہ حاضر ہو جاتی ہے یہ بیچ میں آپ پڑھتے جا رہے ہیں کسی بھی ٹیم حاضر ہو سکتی ہے اس کے بعد پھر آپ اس کو تسخیر کر سکتے ہیں اور پھر اپنے کام اس سے نکال سکتے ہیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں میرا آج کا ویڈیو آپ بھائیوں کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ